پاکستان کی ڈراموں کی معروف اداکارہ اور موڈل نتاشا علی نے انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ میں نے کرونا وائرس کے بائیس ملک بر میں لگنے والے لوگ ڈاؤن کے دوران سادگی سے شادی کر لی ہے نیجی ٹی وی کے مارننگ شو میں میزبان کے فرائز انجام دینے والی اداکارہ نتاشا علی نے انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ چودہ اگست کو شادی کے بندن میں بند چکی ہوں چونکہ میری شادی کے فوراں بعد محرم کا مہینہ شروع ہو گیا اس لیے ہم نے کسی قسم کی تقریبات یا خوشیاں نہیں منائیں اور کوئی تقریب منقت نہیں کی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں شادی کے دوران بہت زیادہ تقریبات کے حق میں بھی نہیں ہوں شادی سے پہلے جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ میں شادی میں کیا پہنوں گی اور کیا کیا تقریبات ہوں گی تو میں نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں ماں باپ کا پیسہ لگانا ہی نہیں چاہتی اور چاہتی تھی کہ میرا نکاح اور شادی ایک دن میں سادگی سے ہو وہ ساری چیزیں میری پوری ہو گئیں اداکارہ نے مزید کہا کہ میں نے نکاح میں صرف ایک جوڑا پہنا تھا اور ہماری تقریب بھی ایک ہی ہوئی تھی جس میں دس سے بارہ افراد شریک تھے جبکہ آج کل دلہنے لاکھوں روپے کا جوڑا پہن کر آتی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ دو گھنٹے میں برباد ہو جاتا ہے جو آپ بات میں کبھی استعمال نہیں کر سکتے میں اس بان کی جانب سے پوچھے کہ سوال پر نتاشا علی کا کہنا تھا کہ میرے شوہر سیول انجینئر ہیں اور انہیں متعدد مارننگ شوز میں مدو کیا جا چکا ہے لیکن کسی بھی پروگرام میں ان کی شرکت حکومت کی اجازت سے مشروط ہے اس لیے کہ ان کا سکرین پر آنا آسان نہیں تھا ورنہ آج وہ یہاں میرے ساتھ موجود ہوتے ناظرین لوگ ڈون کے دوران سادگی سے شادی کرنے والی اداکارہ نتاشا علی کے اس انکشاف کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں